سلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل امید ہے کہ سب دوست احباب خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے ٹیبلٹ ٹرامال ایس آر کس لیے استعمال کی جاتی ہے اس کے فائدے کیا ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں کون سے پین میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور کون سے ایسے مریض ہیں جو اس کا استعمال نہیں کر سکتے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے جن دوستوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو بروقت ملتی رہے دوستو چلتے ہیں اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف ٹیبلٹ ٹرامال ایس آر اگر اس کے کمپوزیشن کی بات کریں ایکٹیو انگریڈینٹس کی بات کریں اس کے سالٹ کی بات کریں تو اس کے اندر ٹرامال ایس سی ال یوز ہو رہا ہے یعنی جو اس کا سالٹ نیم ہے بہت ہی کمال کے رزلٹ ہیں یہ ٹیبلٹ انیل جیسک ایجنٹس ہے دس ٹیبلٹ کی پیکنگ میں ہوتی ہے یہ ٹرامال پلس بھی ہوتی ہے ایس آر جسے کہہ لیں یہ فیفٹی ایم جی میں بھی ہوتی ہے اور ہنڈرڈ ایم جی میں بھی ہوتی ہے اگر آپ کو مسل پین ہو رہی ہو ہیڈک نہ جا رہا ہو کمر میں درد رہ رہی ہے لیگ پین ہے شیٹیکہ کی پین ہے یہ کمر میں سویر پین رہتی ہے کافی سری میڈیسن استعمال کر لی ہیں لیکن میڈیسن استعمال کرنے سے کوئی افاقہ نہیں ہو رہا پین مسلسل ہی رہ رہی ہے پٹھوں کا کھنچاؤ آ رہا ہے دردیں ہو رہی ہیں تو اس صورت میں آپ اس کے ٹیبلٹ کو استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست ٹیبلٹ ہے اور بہت ہی اچھے ریزلٹ ہیں اور اس کے علاوہ ناظرین اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر حضرات ایکسیڈنٹ کی صورت میں ایکسیڈنٹ کے بعد بھی اور سرجیکل پروسیجر کرنے کے بعد بھی پوسٹ آپریٹ کے بعد بھی پیشنٹ کو اکثر اس ٹیبلٹ کو لکھ دیتے ہیں پین کی صورت میں تاکہ سوئر پین کو کنٹرول کیا جا سکے اور اسی طرح اسی صورت میں انجیکٹیبل فارم میں بھی ہوتی ہے جسے ہم ٹوراڈول انجیکشن کہتے ہیں پوسٹ آپریٹ کے بعد بھی دے دیے جاتا ہے یا پھر سوئر سٹمک پین ہو رہی ہو ابڈومینل پین ہو لیک پین ہو بیک پین ہو ہیڈک ہو نہیں جا رہا وومٹنگ کی وجہ سے سوئر ہیڈک ہو رہا ہے اور ساتھ میں وومٹ ہو رہی ہیں تو اس صورت میں ڈاکٹر حضرات اس کو ٹوراڈول پلس اس میں آن سیٹ یہ گریوینیڈ کوئی بھی ایمیٹک انجیکشن ہے اس میں ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ پیشنٹ کو گھبرات نہ ہو چکر نہ آئیں ہاتھ پاؤنسون ہونا شروع نہ ہو جائیں تو اس صورت میں یوز کرواتے ہیں دوستو ہم بات کر رہے ہیں ٹیبلٹ کی اگر آپ کو سوئر پین ہو رہا ہے تو اس صورت میں آپ اس کو استعمال کر لے کر سکتے ہیں اگر اگر ہم اس کی ڈوزج کی بات کریں تو صبح و شام اس کی ڈوز ہم لے سکتے ہیں سوئر پین کی صورت میں صبح و شام ایس آر کی ڈوز لے سکتے ہیں اگر ناظرین پین کم ہے تو اس صورت میں آپ 50 ایم جی کی ڈوز لے سکتے ہیں اگر ہم ایج وائز بات کریں 15 پلس ایج میں ہم ایس آر دے سکتے ہیں ٹرامال ایس آر پیشنٹ یوز کر سکتے ہیں اور فیفٹین سے ایگو ہے تو جیسے کہ ٹین پلس ایج میں ہم اس کو فیفٹین کی ڈوز دے سکتے ہیں پہلے تو پندرہ سال سے کم عمر میں اس کو زیادہ تر استعمال نہیں کروایا جاتا عموماً جو ڈاکٹر حضرات یا کچھ زیادہ ہی پین کی صورت میں بہت ہی کم اس کو یوز کروایا جاتا ہے ادروائز یہ ایمرجنسی کی صورت میں فوری اس کو استعمال کروایا جاتا ہے تاکہ پیشنٹ کی پین ہے جو آہ ریلیف ہو سکے یا زیادہ تر ایج وائز لوگوں میں جو ایجڈ ہو جاتے ہیں ان کی دردیں نہیں جا رہی ہوتی تو اس صورت میں ڈاکٹر اس کو استعمال کرتے ہیں یہ جن کو کرانک پرابلم رہتی ہے پین نہیں جا رہا جیسے ٹیسٹیز کی پین بھی ہو اس میں بھی یہ کام کرتا ہے ابڈامینل لوار ابڈامینل پین ہو رہی ہو تو اس صورت میں کام کرتا ہے اگر آپ کو مہروں کا مسئلہ ہے مہروں میں دردیں ہو رہی ہیں ورٹی برا پین کر رہی ہے تو اس صورت میں بھی آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں بہت ہی اچھی پین کلر ٹیبلٹ ہے اور کون سے ایسے مریض ہیں جن میں ہم اس کو استعمال نہیں کروا سکتے ناظرین جن کو کڈنی کا مسئلہ رہتا ہے یعنی سفیر کرانک پرابلم ہے ڈائیبیٹک کی وجہ سے کڈنی پرابلم ہے تو وہ اس کو استعمال نہ کریں اور اس کے علاوہ جن پیشنٹ میں یہ رییکشن کاز کرتی ہے یعنی سائیڈیفیکٹ کی بات کریں وومیٹنگ ہو سکتی ہے نوزیا ہو سکتی ہے اسکن ریشز ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ڈائیبیٹک کے پیشنٹ ہیں جن کو کڈنی فیلیر کا مسئلہ ہے تو اس صورت میں اس کو استعمال نہیں کرواتے نہیں تو یہ زیادہ تر کڈنی کو اور زیادہ جو کڈنی کے پیشنٹ ہیں انس کو اور ڈاؤن کر دیتی ہے اور اگر ہم اس کے ریزلٹس کے استعمال کریں سرال فارما کی یہ پروڈکٹ ہے بہت ہی اچھی ہے آؤٹ اف کنٹری میں سائلٹ نیم سے آپ کو میڈیسن مل سکتی ہے اور پاکستان کے اندر یہ ہر فارماسی سے ایزیلی اویلیبل ہے آپ پرچیز کر سکتے ہیں کمال ہی ریزلٹ ہیں جن کو پرانے سے پرانا درد ہے شدید پین کی صورت میں رہتا ہو کافی سری میڈیسن استعمال کر لی ہیں جس کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہو پا رہا تو اس میڈیسن کا استعمال کریں انشاءاللہ اس کی پین بلکل ریلیف ہو جائے گی امید ہے کہ دوستو آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا دوستوں کا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا اللہ نگے بان